بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اور آپ کا گاؤں وہی گاؤں جہاں سے ہم سب کا خمیر اٹھا ہے وہی ہرے برے گاؤں جنہیں ہمارے ابا و عائدات ہمارے روشن مستقبل کے لیے پیچھے چھوڑائے اور روزگار کمانے کے لیے ہم شہروں کی طرف چلے آئے پنجاب کی اصل پہچاند سرسوں کے ساگ اور مکہی کی روٹی سے بہتر اور کوئی نہیں درتی ماں کی اس سونی سوغات میں ذائقہ غزائیت اور رنگ کی بہتات ہے بلکل پنجاب کے لوگوں کی طرح عالی شان ہماریہ کے دامنوں میں اگنے والا سرسوں کا کوئی پانچ سردیوں سے یہاں موجود ہے سرسوں سردیوں اور بہار کی سوغات ہے اور واقعہ کے دونوں جانب موجود پنجاب میں اس کی بہتات ہے چنانچہ یہ شہری سرسوں کا ساغ رائی کی پودے کے پتوں سے بنایا گیا ہے اسی پودوں سے ہمیں چٹخارے دار رائی حاصل ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا میں اگنے والے دیسی سرسوں کے پتے ہم وار بناوٹ کے ہوتے ہیں جبکہ ایک اور قسم کی سرسوں کے پتے مڑے توڑے خاندار ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی مٹی جیسا ہوتا ہے تاریخ کے مطابق سرسوں کا ساغ پنجاب کے دیہاتیوں کی غزہ تھا اس پر گھر کے بنے مکھن کا تڑکہ پنجاب کی زرخیز کھیتوں میں کام کرنے والے میند کشوں کے لیے غزائے سے برپور بہترین کھانا تھا وہ دیسی گھی، دیسی مکھن، لسی، دیسی پنیر اور چھاچ کی اتنی تشیر کرتے کہ رفتہ رفتہ شہر پنجاب نے بھی اپنا آپ منوانا شروع کر دیا رفتہ رفتہ شہر پنجاب نے بھی اسے رفتہ رفتہ پورے پنجاب نے بھی اسے اپنانا شروع کر دیا حالانکہ یہ ایک مرگن کھانا ہے لیکن اس کی خالصیت تازہ اور نباتاتی ساخت نے پروسیسٹ کھانوں کی دنیا میں اسے فاتح بنا دیا ہے سرسنگ ساگ اور مگئی کی روٹی میں موجود غزائیت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کو بھی یہی کھلاتی ہیں ماں زیادہ تر جانتی ہیں کہ وہ نسل در نسل یہ پنجابی پکوان پکاتی چلی آئی ہیں جلندر کے پنجابی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ریسوران کی ایک کامیاب چین کے مالک ہیں جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ان کی بیگم جنہیں ہم پیار سے آنٹی کہتے ہیں میرے لئے سرسوں کا ساگ لے کر رہی وہ بتانے لگے کہ سرسوں کے پتوں میں بہت امانائی چھپی ہے اور اس کے ساتھ بہترین چیز مکئی کی روٹی ہے یہ روٹی گلوٹن سے پاگ ہوتی ہے اور پکنے کے بعد منفرد تگڑا ذائقہ دیتی ہے پنجاب کے سردیوں میں تازہ مکئی کا آٹا ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے ہمارے اباؤ اجداد کھیتوں سے تازہ مکئی لاتے تا کہ گھر کی خواتینوں نے چکی میں پیس کر مکئی کا آٹا بنائیں سرد کے علاقوں میں بھی اس مکئی کی روٹی اور سرسوں کے ساگ کی خوب گن گرے جائے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں روایتی طور پر اصل سرسوں کے ساگ میں مسالہ نہیں پڑتے پس ہلکا سا نمک، ادرک، سرسوں کے ساگ، پالک، ہری مرچوں بتھوا اور میتھی کے ساتھ ملا کر پکیا جاتا ہے ہماری مائے اور نانیاں، دادیاں اسی طرح صدیوں پرانی ترکیب کے ساتھ بنا کر کسی جدت کے یہ مزیدار ساگ بناتی ہیں کہتے ہیں کہ اسے ہلکی آنچ پر اپنے ہی پانی میں پکایا جاتا ہے اسے اس وقت تک ہاتھ سے چلاتے رہتے ہیں جب تک یہ مطلوبہ لطافت تک پک نہ جائے پھر اس پر تلوی پیاز اور تازہ گھر کے بنے مکھن کا تڑکہ لگا کر کھایا جاتا ہے موسیقی